فرشتے نہیں قائم کریں گے آپ لوگ قائم کریں گے یہ خلافت جمہوریت بندے کو ایک ناچیز کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے اللہ نے کہا تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اب اس میں جمہوریت گساؤ گے یہ دھوکہ مات دے ہمیں قرآن ایت سننا چلوکی دی سپریم رو آف تیکنٹری قرآن ایت سننا شل بی دی اولی رو آف تیکنٹری خلافت ٹائم ہوگی یہاں سے فوج جائے گی کالے دھندے یہاں سے جائیں گے تشریف لا رہے ہیں تکمیل پاکستان مومنٹ کے چیف آرگنائزر صاحب نزیر صاحب میں اُس سے ملکمیس ہوں کہ وہ آئیت پر آئیں اور اپنے دیارات کا اجزاء کریں چیف آرگنائزر اللہ علیہ یہودی آرگنائزر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یہ محفل فلسطین کے لیے اور مسجد اقصہ کے لیے سے جائے گئی فلسطین اور مسجد اقصہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ کہانی تب شروع ہوئی جب امت مسلمہ سے اس کی وحدانیت کی اس کی ملت کی اس کی یونٹی کی وہ واحد رسی جو خلافت کی صورت میں تھی وہ چھین لی گئی اندین سو چوبیس میں اور اس کے بعد سے آج دو ہزار چوبیس ہیں میں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں مسلمان کی بیٹی رسوہ ہو رہی ہے مسلمان کے بچے قتل ہو رہے ہیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم صرف تقریریں کر رہے ہیں یہ نوبت کیوں آئی چونکہ ہم سے وہ رسی جھوٹ گی جس نے ملت کو کٹھے کیا ہوا تھا جس نے تمام مسلمانوں کو کٹھے کیا ہوا تھا جس کا خلیفہ جب آواز دیتا تھا تو کفر کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی اور شاعر اسلام کے بارے میں گستافی کر سکے تاریخ اس بات کی گواہ ہے آج فلسطین میں کیوں خون بے رہا ہے اس لیے خون بے رہا ہے کہ وہ خلافت مسنگ ہے جب مرض خلافت کی ایبسنس ہے تو علاج بھی خلافت کا قائم ہونا ہے اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ وقت آن پہنچا ہے جب خلافت دوبارہ سے قائم ہوگی اور اس سرزمین سے قائم ہوگی اور فرشتے نہیں قائم کریں گے آپ لوگ قائم کریں گے یہ خلافت اس ملک کے عوام قائم کرے گی اس ملک کی فوج قائم کرے گی اس ملک کے سیاستدانوں کو آپ مجبور کریں گے کہ صرف اور صرف خلافت ہی مسلمان کا طریقہ کار ہے اس سے اور ہم کچھ کم برداشت نہیں کریں گے نہیں چاہیے ہمیں جمہوریت جمہوریت کفر ہے جمہوریت شرک ہے کیوں شرک ہے کہ جمہوریت بندے کو ایک ناچیز کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے ہے جرد انسان میں کہ وہ اللہ کو بتائے کہ اس نے کیسے زندگی گزار دی بتائیں آپ آپ خلافت کے ساتھ ہیں یا جمہوریت کے ساتھ ہیں بتائیں یہ اپنے لیڈران کو بتائیں خدارہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں سمت کے ساتھ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں بس لے حد چھوڑ دیں اسلام کا ایک ہی طریقہ ہے آپ صلی اللہ کی نبوت اور نبوت کے بعد خلافت خلافت کے علاوہ کسی خلیفہ کو آپ نے جمہوریت کے بارے میں درس دیتے سنا کسی قرآن کی آیت میں جمہوریت کا ذکر سنا کسی حدیث میں جمہوریت کا ذکر سنا تو پھر کیسے ہم آج جمہوریت کے تلے زندہ ہیں خلافت روائب ہوگی آپ اور میں کریں گے یہ جو نیڈر آنٹ بیٹھے ہیں انہیں بھی ست بولنا پڑے گا یہ مسئلہتیں ختم کرنی پڑے گی یہ سرزمین سے شروع ہوگا اپنے سیاستانوں کو مجبور کی دیئے اپنی فوج کو مجبور کی دیئے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چاہیے اس سے کم اور کچھ نہیں چاہیے قرآن انسلہ شل نوٹ بی سپریم لو آف دی کنٹری یہ دھوکہ مات دیں ہمیں قرآن انسلہ شل بی سپریم لو آف دی کنٹری قرآن انسلہ شل بی آلی لو آف اللہ نے کہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اب اس میں جمہوریت گساؤ گے میں اور تم جمہوریت گسائیں گے بیچ میں ہے جرت کسی میں اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کی جب خلافت راشتہ میں یہ نظام نہیں بیچ میں آیا خلفہ نے جو میار قائم کیا وہ حق ہے جمہوریت حق ہے بتاؤ خلافت حق ہے کہ جمہوریت حق ہے تو یہ اپنے ایوانوں میں اپنے سیاستانوں کو اپنے چیف جسٹس کو اپنے آرمی چیف کو سب آپ بتائیں گے کہ دنیا کو جینے کا نظام مکمل ذابطہ حیات صرف اور صرف اسلام ہے وہ کفر سے زیادہ اس دنیا کو چلانا نے صرف اور صرف وہ یہ دین جیدہ ہے اپنی جان مال عزت عبرو خدارہ سب کچھ اس پہ لٹا دو مرنا تو ویسے بھی ہے تم میں سے کس کس نے نہیں مرنا یہ سب نے مرنا ہے کسی کو بتائے اس کی موت کیسے ہانی ہے تو خدارہ اپنی جان اللہ کے سبور کر دو خلافت قائم کرو اس کے علاوہ فلسطین کا کشمیر کا کوئی اور علاج نہیں خلافت قائم ہوگی یہاں سے فوج جائے گی کالے تھندے یہاں سے جائیں گے اور ایک اور کام کرو آج سے یہ دو تھندے ایک پاکستان کا اور ایک فلسطین کا اپنے گھروں کی چھتوں پہ لے رہو کیوں کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ مجھے ختم کرنے جس فوج نے آنا ہے اس نے پاکستان سے جل لائے پاکستان 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 خزار اللہ خیر